بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے بہت بڑی بڑی پلٹیکل ہیپننگز ہیں چار پانچ بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج آرمی چیف جنرل آسم منیر وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں اور اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اور اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں یہ ملاقات کیا مانے رکھتی ہے اور اس ملاقات کی کیا اہمیت ہے جبکہ اس میں خوفناک تصادم کا الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے ایک جانب عدلیہ ہے تو دوسری جانب پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی لڑائی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے کچھ آگے بڑھتی محسوس ہو رہی ہے یعنی معاملات اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ سکتے ہیں اور بات صرف اب عمران خان تک نہیں رہ سکتی اور اس حوالے سے الرٹ بھی جاری ہو چکا ہے جبکہ جانگیر ترین لندن مقیم ہیں لندن کا ایک جانب تو بڑا خوشگوار موسم ہے لیکن کیا پاکستان کی سیاست کا موسم لندن میں اچھا ہے کیا کوئی نیا پلین بن رہا ہے اس حوالے سے بھی کچھ اپ ڈیٹس ہیں جبکہ حکومت نے بھی پارلیمان سے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے بڑی قرارداد منظور کی ہے سب سے پہلے استقام پاکستان پارٹی کے جو پیٹرن ان چیف جانگیر ترین ہیں انہوں نے پارٹی عہد داران کا اعلان کیا ہے اور ٹویٹر پر پارٹی عہد داران کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبدالعلیم خان کو استقام پاکستان پارٹی کا صدر مقرر کرتا ہوں جانگیر ترین کے مطابق آمیر کیانی استقام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل آن چودری ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اور پارٹی پیٹرن ان چیف یعنی ترجمان جو ہیں وہ ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کے مزید عہد داران کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا دوسری جانب جو جانگیر ترین ہیں وہ اس وقت لندن پہنچے ہوئے ہیں اور جانگیر ترین کا استقام پاکستان پارٹی کے قیام کے بعد یہ پہلا دورہ ہے جانگیر خان ترین اتوار کی شب لندن پہنچے جہاں وہ اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ جانگیر ترین کا لندن میں ایک ہفتہ قیام متوقع ہے اور ان کی لندن میں نون لیگی قیادت سے ملاقات کا بھی امکان ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ جانگیر ترین لندن کے نواہی علاقے میں اپنے فارم ہاؤس میں قیام پذیر ہیں اور وہ وہاں پر لیگی قیادت یعنی نواز شریف اور دیگر کچھ اہم ملاقاتیں کریں گے اور ان ملاقاتوں پر بھی سب کی نظر ہے دوسری جانب نو مئی کے جو افسوسناک واقعات ہوئے ان واقعات پر پاکستان کی ملٹری کا بڑا واضح موقف ہے اور حکومت کے بھی ایک بڑے امتحان کا آغاز ہو چکا ہے کیونکہ انہیں اوپر سے کہا گیا ہے کہ ہم نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے لیکن جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ نے کرنا ہے ظاہر ہے وہ سب ملٹری ڈائریکٹ نہیں کر سکتی جو کچھ بھی کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے حکومت انہیں آگے رکھ کے یعنی ملٹری انہیں آگے رکھ کے ان سے کام کروا رہی ہے تو فوج ملٹری کورس کے لیے کسی کو طلب کرے گی تو وہ ایک الگ بات ہے اب جو وزیر داخلہ ہیں رانہ سناولہ نے عمران خان کی ایک بار پھر گرفتاری کا اندیا دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملٹری تنصیبات اور شہیدوں کی یادگاروں پر حملے کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے ایک بیان میں رانہ سناولہ نے کہا کہ نو مئی واقعات کا ماسٹر مائنڈ چیئرمن پی ٹی آئی ہے ورغلائے جانے والے بچے جیلوں میں اور والدین باہر رو رہے ہیں بھڑکانے والا خود تعویز گنڈوں اور جادو ٹونے میں مصروف ہے کالے بکروں کے صدقے سے اب بلار نہیں ٹلے گی بلکہ قانون کا وار چلے گا یعنی رانہ سناولہ اسی طرح سے جو اپنی ایک دریدہ دینی کرتے ہیں گھٹیا گفتگو کرتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے گفتگو کر کے بڑا اندیا دیا ہے دوسری جانب قومی اسمبلی نے نو مئی کے شر پسندوں کے خلاف کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کی ہے سپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر دفاع خاجہ آصف نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف قرارداد پیش کی نو مئی کے حوالے سے مضمتی قرارداد کے مطن کے مطابق ایک جماعت اور اس کے قائد نے نو مئی کو تمام حدود پار کر دیں آئین اور قانون کی دھجیاں بھی کھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ان کے حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی مکمل کی جائے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کے خلاف کارروائی میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ کی جائے ان کی جماعت کے کارکنان اور رہنما بھی ان کی کارروائیوں سے لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں شر پسندوں اور مجرموں کے خلاف کارروائی کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کھی گئی اچھی مزایہ بات انہوں نے کی ہے قرارداد کے مطن کے مطابق دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے پر کارروائی کا اختیار افواج کو ہوتا ہے لہٰذا تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے سزائیں دی جائیں اس موقع پر اپنے بیان میں خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ ایک منصوبے کے تحت فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے میاں والی ائر بیس پر پچاسی جہاز موجود تھے جن کو جلانے کی کوشش کی گئی نو مئی کے واقعات کے تمام شواہد موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا بلکہ یہ قانون پہلے سے موجود تھا جہاں دہشتگردی ہوگی وہاں دہشتگردی قانون کے تحت کیس چلے گا جہاں سکسٹین ایم پیو کے تحت کیس چلنا ہے اسی کے مطابق چلے گا خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ جنہوں نے جہازوں کو نشانہ بنایا قلعہ بلحسار کو نشانہ بنایا آرمی ایکٹ کے تحت کیس چلے گا بعد ازاں قومی اسمبلی میں نو مئی کے واقعات کے حوالے سے قرارداد قصرت رائے سے منظور کی گئی دوسری جانب چیف جسس عمرتہ بندیال نے سپریم کورٹ سے پہلا کھڑاک کیا ہے اور اس ہفتے آپ اور میں بھی بڑی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کیس میں وفاقی حکومت کی الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست کی سماعت کے لیے لارجر بینچ کی استعداد مسترد کی ہے سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست کی سماعت کے لیے وفاقی حکومت کی لارجر بینچ کی استعداد مسترد کر کے نظر ثانی کی سماعت کے لیے تین رکنی بینچ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ نے انتخابات کیس کی کاؤز لسٹ جاری کی ہے پنجاب کے انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت اب کل ہوگی چیف جسس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا بینچ میں جسس اجازال احسن اور جسس منیب اختر بھی شامل ہیں سپریم کورٹ نے اپنے چار اپریل کے حکم میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پنجاب اسمبلی کے انتخابات آٹھ اکتوبر تک ملتوی کرنے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا اور چودہ ماہ کو نئی تاریخ مقرر کی تھی بعد ازاں تین ماہ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کی گئی نظر ثانی درخواست میں سپریم کورٹ سے صدا کی گئی کہ وہ اس معاملے پر نظر ثانی کی درخواست پر فیصلے تک چودہ ماہ کے فیصلے کو موتل کرے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ عدلیہ کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے لیکن اب ظاہری بات ہے چیف جسس یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ فیصلہ تاریخ میں موجود ہے جوڈیشل آرڈر پر اب چودہ ماہ کو امپلیمنٹیشن تو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ تاریخ گزر چکی ہے لیکن اس کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی اب کل اس کیس کی سمات ہے اور اس میں بڑا کھڑاک ہو سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کے پڑھخچے بھی اڑ سکتے ہیں اور نئے انتخابات کی تاریخ بھی سامنے آ سکتی ہے اور یہ تاریخ بھی بڑی اہم ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی اور بہت ساری چیزیں آنی ہیں اب ناظرین اکرام میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک خوفناک تصادم کا الٹ ہے اس وقت بہت سے صحافی ہیں جو اپنے ذرائع پر نازہ ہیں کیونکہ ان کے حکومتی حلقوں کے ساتھ ساتھ طاقتور حلقوں کے بھی وہ نامنے ہاتھ ترجمان تو بنے ہوئے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوئر کورٹس اور جوڈیشری خاص طور پر ٹاپ لیول کی ان کے حوالے سے ایک نیا پروپوگنڈا شروع کیا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر جو انتخابات پر عمل درامت نہیں ہوا اس پر توہینے عدالت لگاتی یار وہ کیسے اثر زائل ہوگا حکومت کرے نو مائی کے واقعات پر کاروائی یہ الگ مسئلہ ہے اس کے ساتھ اگر حکومت کو یا الیکشن کمیشن کو گھر بھیجا جاتا ہے اس سے نو مائی کے واقعات کی کاروائی تو نہیں رکے گی وہ تو عدالتوں میں چال رہی ہے فوجی عدالتوں میں زیادہ زیادہ چلے گی وہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے اس حکومت نے تو نہیں کرنا لیکن اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ بھی عمران خان کی سہولتکاری ہے یہ امران خان کی سہولتکاریاں ہو رہی ہیں اور اب یہ اگر آئین اور قانون کے مطابق جوڈیشل آرڈر جسے وائلیٹ کیا گیا جس میں واضح توہین عدالت کی گئی اس پر کچھ کیا جاتا ہے تو اس سے نومائی کے واقعات پر کاروائی کا اثر زائل ہو جائے گا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت طاقتور حلقے ان چیزوں پر بڑے کنسرنڈ ہیں اور انہیں اس پر بہت زیادہ گہری تشویش بھی ہے کہ لوئر کوٹس اس طرح سے دھڑا دھڑ ریلیف کیوں دے رہی ہیں ایون ہائی کوٹسے بھی جو بیک ٹو بیک سارے ایم پیوز کے تحت گرفتار کیے گئے بندے چھوڑنے کا کہا جاتا ہے ایون ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں عدالت کے سامنے جو دستیاب ایویڈنس ہیں انہوں نے اس پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے پروسیکیوشنی ویک ہے آپ نے جو مقدمے قائم کی ہیں ان میں جان نہیں ہے اور نامعلوم لوگوں کو ڈال کر ناحق انہیں گرفتار کر رہے ہیں جان بوجھ کر پھنسا رہے ہیں تو اس میں جاج کا کیا قصور ہے جاج نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے اب اس کے اندر جو خبر دی جا رہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ اب ایک بہت خوفناک قسم کا تصادم ہو سکتا ہے اگر آنے والے دنوں میں جوڈیشری سے کسی قسم کا ریلیف آیا نومائی کے واقعات کے اندر تو پھر نظام نہیں رہے گا مطلب اس طرح کا الائٹ اور اس طرح کے خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور معاملات ایک ایسی نہج پر جا سکتے ہیں جس پر معاملات جانے نہیں چاہیے حالات خراب ہو سکتے ہیں بلکہ خراب سے خرابتر ہو سکتے ہیں جس میں لوئر جوڈیشری کا ایک اپنا تصادم کا خطرہ ہے اور ہائر لیول پر جوڈیشری کے ساتھ تصادم کا ایک الگ خطرہ ہے اب بات جو ہے وہ عمران خان سے بہت آگے بڑھتی جا رہی اور نظام پھر نہیں بچتا جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سب کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ عدلیہ کا یہ اترام نہیں کریں گے چاہے کتنے ہی آپ اوپر ہیں کتنے ہی بڑے ہیں تو پھر پیچھے کہہ رہا جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا